ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی ہیلیکاپٹر ٹریش میں ہوئی موت کے بعد سے جہاں اسرائیل میں جشن منائے جانے کی خبریں آئیں وہیں ایران بھی دو گروپس میں بڑھ گیا ایک فرقہ ایسا ہے جو رئیسی کی موت پر ایران میں بھی خوشی منا رہا ہے دراصل ایرانی پرسیڈن سید ابراہیم رئیسی ایک انتہا پسند شیعہ مولانا تھے الزام لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں ایران میں ہوئی خواتین کی ہجاب مخالف تحریک کو بے دردی سے کچھلا اور مہلاؤں کے لیے سخت ڈریس کورڈ اور ہجاب کو ضروری کر دیا تھا پچھلے سال بائیس سال کی محسا امینی اور سولہ سال کی لڑکی نکا شکرامی کی موت کے بعد پورے ایران میں زبردست مظاہرے ہوئے ان ویروت پردشنوں کو ختم کروانے کے لیے ایرانی حکومت نے کوئی قصر باقی نہیں رکھی اسے ویدیشی سازش بتاتے ہوئے کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور سزائے موت تک دی گئی ایرانی صدر کے طور پر رئیسی کے مخالفین ان میں رئیسی کے فیصلوں کو ایک بڑی وجہ قرار دیتے ہیں ایران کی سیاست میں آنے سے پہلے ابراہیم رئیسی ایک وکیل تھے اور بعد میں جج بھی بنے اسی دوران وہ اس کمیٹی میں شامل ہوئے جس نے ہزاروں راجنیتک قیدیوں کو موت کی سزا دی اسے ڈیتھ کمیٹی کہا جاتا ہے جولائی 1988 میں ایران کے تب کے سپریم لیڈر آیت اللہ روح اللہ خامنی نے ایک سیکرٹ آرڈر پاس کیا اسے فتوہ بھی کہا جاتا ہے اس کے ذریعے چار ممبر کی ایک کمیٹی بنی جس میں ابراہیم رئیسی بھی شامل تھے اس وقت ایک اور سنگٹھن تھا پیپلز مجاہدین آف ایران جس نے ایران کی اسلامی کرانتی میں حصہ لیا تھا لیکن بعد میں یہ سنگٹھن لوگتنطر اور مہلہ عدکاروں پر سرکار کو چیلنج کرنے لگا دراصل اس سنگٹھن کو ایران کے راسترپتی چناؤں میں بھاگ لینے سے رکا گیا تھا سنگٹھن کے خلاف سرکار نے کڑی کاروائی کی اس کے ہزاروں صدسیوں کو جیل میں ڈال دیا گیا مجاہدین آف ایران کے سمرتکوں کو مہرب یعنی اللہ کے خلاف ید چھڑنے والے اور کمیونسٹوں کو مرتد یعنی اسلام کو تیاغنے کا دوشی مانا گیا اور انہیں موت کی سزا سنائی گئی اس کمیٹی میں حسین علی نیری، ابراہیم رئیسی، مصطفیٰ پور محمدی اور مرتضی اشراقی شامل تھے اس کمیٹی نے کچھ ہی منٹوں میں ٹرائل کر کے بندیوں کو موت کی سزا سنا دی کئی ریپورٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ کتھت ڈیتھ کمیٹی نے جن لوگ کو سزا سنائی انہیں اپنا بچاؤ کرنے کا یا پکش رکھنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا انہیں وکیل بھی نہیں دیے گئے کمیٹی کے سامنے صرف انہی وکیلوں کو پیش ہونے کی اجازت تھی جنہیں کمیٹی نے خود چھنا تھا الگ الگ انمانوں کی مطابق اس کمیٹی نے دھائی ہزار سے لے کر تیس ہزار لوگوں تک کو موت کی سزا دی تھی دو ہزار اکیس میں جب ابراہیم رئیسی سے انیس سو اٹھیاسی کے اس کتھت نرسہار کو لے کر سوال کیا گیا تو انہوں نے اسے صحیح ٹھہرایا تھا میڈیا ریپورٹس کی معنی تو سینٹر فار ہیومن رائٹس ان ایران کے ایگزیکیٹیو ڈائریکٹر حادی گمی کے آروپ ہیں کہ رئیسی ایک ایسے سسٹم کا پلر تھے جو سرکار کی نیتیوں کا ویروت کرنے والوں کو جیل میں ڈال دیتا ہے انہیں ٹورچر کرتا ہے اور مروا دیتا ہے حالانکہ ایران ہمیشہ ان آروپوں کو خارج کرتا رہا ہے لیکن رئیسی کے اس طرح سے دنیا سے چلے جانے سے ان کے مخالفین ڈیتھ کمیٹی کو یاد کر کے سہر اٹھتے ہیں موسیقی موسیقی